سو بار چمن مہکہ سو بار بہار آئی دنیا کی وہی رونک دل کی وہی تنہائی میرے بھائی اور دوستو دنیا کی خوشیاں بہت تھوڑی سی خوشیاں ہیں دنیا کے غم بہت تھوڑے سے غم ہے اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے بھائی اور دوستو محترم بزرگو ماؤں بہنوں میرے بھائی اور دوستو آج میں آپ کو بار بار جو پشاب آتا ہے اکثر لوگ اکثر مرد زیادہ یہ شکایت کرتے ہیں عورتیں بھی کرتی ہیں لیکن زیادہ مرد یہ شکایت کرتے ہیں کہ بار بار پشاب آتا ہے پانی کا آدھا گلاس پیتے ہیں تو دو گلاس پشاب کرتے ہیں یہ مسانے کی کمزوری ہوتی ہے بلیڈر کی کمزوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے پشاب کا بار بار آنا اور کمزوری فیل کرنا جسم کے لیے اس کے لیے ایک آسان سا نقصہ ہے آپ خود بھی گھر بنا سکتے ہیں کوئی مشکل چیز نہیں ہے ایک آپ نے لینی ہے دارچینی اور اجوائن دیسی دونوں برابر وزن میں لے لیں اور ان دونوں کو پیس کر چائے والا آدھا چمل صبح لے لیں اور چائے والا آدھا چمل شام کو لینے جتنا بھی پرانا یہ مسئلہ ہے آپ کا بار بار پشاب آنے کا جتنا بھی پرانا مسئلہ ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا ویسے بھی مسانے کی طاقت کے لیے انتہائی مجرب چیز ہے انتہائی فید مند چیز ہے تو میرے بھائی اور دوستو آدھی چمچ چائے والی آدھی چمچ سے زیادہ نہ لیں اور صبح شام کھانے کے بعد پانی کے سالیں اور آپ کا بار بار جو پشاب آتا ہے مسانہ ڈیلا ہو گیا یہ معاملہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا تو میرے بھائی اور دوستو قبض کی دعا ہیپیٹیٹسی کی دعا خارش کی دعا گردے کی درد کی دعا اور جسم میں درد اور سکون کی دعا یہ پانچ قسم کی دعائیاں ہماری بالکل فری ہیں فی سبیر اللہ ہیں کسی میرے بھائی بہن کو ضرورت ہو تو مگوا سکتا ہے تو میرے بھائی اور دوستو یوٹیوب پر حافظہ کی اموم اور فروق لکھیں میرے چینل کو سبسکرائی بھی کریں گھنٹی کا پٹن بھی دبائیں لائک شیئر بھی کریں ٹویٹر انسٹاگرام اور فیس بک گواہ ہمیں فولو کر سکتے ہیں تو میرے بھائی اور دوستو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بہت تھوڑے سے وقت بھیجا ہے ہم یہاں ہمیشہ نہیں رہنے آئے ہم تو یہاں موت کی تیاری کے لیے آئے ہیں موت کے راہی ہیں ہم سب موت کے مسافر ہیں تو میرے بھائی اور دوستو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بہت تھوڑے سے وقت بھیجا ہے ہم یہاں اللہ کے احکامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں اللہ کے احکامات و نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طریقے کیا ہیں نماز کی بندی ہو قرآن کی تلاوت ہو بہترین مسلمان وہ ہے میرے نبی نے فرمایا جس کا زبان کا بول اچھا ہے میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جس کا زبان کا بول میٹھا ہے میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بھیوی کے ساتھ اچھا ہے اہل و ایال ماں باپ کے ساتھ اچھا ہے تو میرے بھائی اور دوستو جتری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری ہے میں بھی توبہ کرتا ہوں آپ بھی توبہ کریں اور اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگیں اپنے ماں باپ کی بکشش کی دعا کریں اپنے نہیں ہدایت کی دعا کریں پوری امت کی بکشش کی دعا کریں پوری امت کی ہدایت کی دعا کریں اور اہلِ بیعت کی محبت مانگیں دنیا آخر کے بیرے پار ہو جائیں گے اہلِ بیعت کی محبت مانگیں اللہ جلال شان و مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق تعاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبُلَا عُمْبِينَ السلام علی